اس پروگرام پریزنٹیڈ بائی حمدرد روابزا تا ڈرنک آف انڈیا آپ کا استقبال ہے خیر مخدم ہے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ حمدرد کے کچھ پروڈکٹ ہیں جو کہ روز مرہ کی زندگی میں استعمال کیے جاتے ہیں جس میں سب سے افضل روابزا ہے جو ہر دل عزیز ہے برسوں سے پیتے آئے ہیں لوگ اس کو اور ناظرین آپ کی صحت کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو شگر کے پیشنٹ ہیں جن کو روابزا کا لطف نہیں لے سکتے ہیں ان کے لئے ناظرین روابزا نے شگر فری روابزا بھی لانچ کی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ الگ الگ فلیور میں سکویش میں لیمن ہے اورینج ہے اور خش کا شربت بھی موجود ہے اس کے علاوہ ناظرین جامی شیری کے الگ الگ فلیور بھی حمدرد نے فراہم کیے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین کچھ چھوٹے پیک میں مینگو ہے لسی ہے لیچی ہے اور ملک شیک ہے یہ بھی آپ کے لئے فراہم کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اسپ گول بھی ہے آپ پر موجود ہے حمدرد کا نائے پروڈکٹ ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ساتھ گلوکوزری جو کہ گرمیوں میں بہت مفید ہے بچوں کو بھی بہت پسند آتا ہے اسی کی پسند کو دھیان میں رکھتے ہوئے بچوں کی حمدرد نے اورینج خلیور میں بھی گلوکوزری لانچ کیا ہے ساتھ ہی اور ریگلر خلیور میں بھی یہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ہی بات کریں ناظرین شہد کی تو حمدرد کا شہد بہت مفید ہے شہد بیسے تو سارا مفید ہوتا ہے لیکن حمدرد نے اسپیشل شہد لانچ کیا ہے جو بہت مفید ہے اسی کے ساتھ ناریل پانی بھی یہاں پر موجود ہے حمدرد کا نیا پروڈکٹ ہے جو صحت کے لیے مفید ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ریڈ رش یہاں پر جو کہ انرجی ڈرنگ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ہی بات کریں کچن کی تو ناظرین کچن میں تیل کے بینا کھانا بننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کچھ گنی برسوں سے چلا آ رہا ہے حمدرد نے اپنا نیا پروڈکٹ مسٹرڈ آئل یہاں پر لانچ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین حمدرد کی ہنگ بھی یہاں پر آپ کو دکھ رہی ہوگی موجود ہے اس کے بعد ماظرین بات کریں مسالوں کی تو حمدرد نے خالص سپائسز سے نام سے ایک مسالے لانچ کیا ہے جس میں اجوائن ہے دھنیا ہے مرچی ہے کالی مرچ ہے اس کے علاوہ ساتھی ساتھ ہلدی بھی موجود ہے ناظرین بات کریں عید کی تو سوئیاں ہر گھر میں بنتی ہیں ہر لوگ کو پسند آتی ہیں عید کی شان ہوتی ہیں سوئیاں ناظرین حمدرد نے سوئیاں بھی یہاں پر لانچ کریں تو تمام تر یہ پروڈکٹ حمدرد کے بے حد مفید ہیں آپ لوگ روز مرہ کی زندگی میں ضرور استعمال کریں چلیے ناظرین بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اس سیشن میں آپ کی کالوں کو بھی اس میں شامل کریں گے آپ کی بھی رہنمائی کریں گے مفتی صاحب اور میری بھی رہنمائی کریں گے تو چلتے ہیں مفتی صاحب کے طرف ناظرین آخری عشرہ رمضان کا ہمارے درمیان ہے جو بے حد ہی رمضان گزرنے والا ہے جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے تو تمام ناظرین اپنے لئے مغفرت کی دعا کریں جہنم سے آزادی کی دعا کریں اور تمام اہل مسلمان امت مسلمہ کی دعا کریں تو ناظرین اسی کے مطالق مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے سوال مفتی صاحب اعتقاف کا دن ہے اعتقاف کی رات ہے تو اعتقاف کا آپ نے کل بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے کرنا چاہیے کہاں کرنا چاہیے تو اس کے لئے یہ میں پوچھ رہے ہیں اعتقاف کی شرائط کیا ہے نحمد و نسلی علی رسولیہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام اعتقاف جیسا کہ کل بیان کیا تھا کہ اعتقاف جو ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے وہ تین قسمیں آپ کو مختصرا کل بتائی گئی تھی اس میں جو پہلی قسم ہے یعنی سنت موقع اعتقاف کی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں برابر کرتے آئے ہیں تو وہ سنت موقع اعتقاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اور یہ شروع ہوتا ہے بیس وے روزے کے افطار سے اور ختم ہوتا ہے عید المبارک کے چاند نظر آنے پر تو جو لوگ اعتقاف کرنا چاہتے ہیں اعتقاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ آج مغرب سے پہلے پہلے اپنے اعتقاف کی جگہ میں اعتقاف والی مسجد میں داخل ہو جائیں اور آج کے روزے کا یعنی بیس وے روزے کا افطار اسی جگہ پر کریں اسی طرح سے وہ خواتین حضرات جو اپنے گھروں میں اعتقاف کرنا چاہتی ہیں وہ بھی اپنی گھر کی مسجد میں یعنی جس جگہ وہ اعتقاف میں جس کونے پر یا جس کمرے میں جس جگہ بھی وہ پردہ ڈال کر بیٹھنا چاہتی ہیں اس جگہ پر افطار سے پہلے پہلے داخل ہو جائیں اور آج کا افطار اسی جگہ پر کریں اور جب عید المبارک کا چاند نظر آ جائے تو اپنے اعتقاف کو پورا کر لیں ختم ہو جائیں اب اعتقاف کے اندر ہمیں وقت کس طرح سے گزارنا ہے عبادت کیا کرنی ہے عبادت کے تعلق سے پہلے لے لیجئے کہ کوئی خاص عبادت اعتقاف میں یہ متعین نہیں ہے جو ہم عام دنوں میں عبادتیں کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں نفلی نمازیں پڑھتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے ہمیں اعتقاف کے اندر بھی کرنا ہے کوئی الگ سے خاص عمل نہیں ہے اتنا ضرور ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے چونکہ آخری عشرہ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بندوں کو اپنے آزاد فرماتے ہیں خلاصی دیتے ہیں نجات عطا فرماتے ہیں اللہ ہمارا بھی ان میں نام شامل فرمائے اور جو لوگ بھی جہنم کا حصہ بن چکے ہیں جن کے اوپر اس کا فیصلہ ہو چکا یا ہونے والا ہے اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے ان کو بھی رہائی اور چھٹکار نصیف آئے اب یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں خاص دعا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اس دعا کا ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے پھرتے خاص طور سے دعاوں کے مانگنے کے وقت میں احتمام کرنا ہے وہ دعا کونسی ہے اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو انی یہ اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو انی یہ اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں لہذا آپ مجھے معاف فرما دیجئے تو اس طرح سے اس دعا کو ہمیں کسرت کے ساتھ اس اخیر آشرے کے اندر پڑھنا ہے اور مانگنا ہے جی مفتی صاحب اور رہنمائی آپ سے حاصل کریں گے ایک کولر ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں السیف صاحب سوال بیان کیجئے اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمداللہ بھائی چھے مہینے کا جی میرے بھائی چھے مہینے کا ہے جی فطرہ زکاة تو واضح مہینے کا ہے ٹھیک ہے اور کوئی سوال نہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب فطرہ زکاة ان کا بھائی چھے مہینے کا ہے دیکھئے زکاة نماز حج اسی طرح سے جو فرض حکامات ہیں واجب حکامات ہیں وہ اس وقت واجب ہوتے ہیں اس وقت فرض ہوتے ہیں جبکہ بالغ ہوں آقل ہوں تو ابھی جب بلوغت کو بچہ نہیں پہنچا ہے چھوٹی عمر کا بچہ ہے اور اس کی ملکیت میں اگر مال بھی ہے تب بھی اس کے مال پر زکاة فرض نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے جہاں تک فطرے کا مسئلہ ہے صدقہ فطر جو کہ ہم ادا کرتے اپنے روزوں کا خاص طور سے ہم زان مبارک کے کی گئے تمامی آمال کی جانب سے جو اس میں کمی رہ جاتی ہے اللہ اس کمی کو دور فرماتے ہیں پورا فرما دیتے ہیں صدقہ فطر ادا کر دینے کی وجہ سے تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ عید المبارک کے دن فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک بھی جو بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہو جائے آپ اس کی طرف سے صدقہ فطر اور اس نے سوال بھی اپنے سے زیادہ معصوم کا کیا ہے تو نا شاید میں سمجھتا ہوں جہاں تک اس کی عمر کا مسئلہ اس کے اوپر بھی اور اس کے اس کا جو چھوٹا بھائی ہے چھے سال کا اس کے اوپر بھی زکاة تو نہیں بنتی لیکن صدقہ فطر بنتا ہے اور وہ اس کے ماں باپ کے اوپر بنتا ہے بچوں کے اوپر نہیں بنتا ماں باپ کو چاہیئے کہ اپنے صدقہ فطر کے ساتھ اپنے ان نابالک معصوم بچوں کا بھی صدقہ فطر ضرور ادا کر دیا کریں ہر اس بچے کا جو بچہ عید المبارک کی دن صبح میں فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے یعنی صبح صادق سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں تو ایسے بچوں کا بھی ہم صدقہ فطر ادا کریں جی ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی ایوب صاحب السلام علیکم وعلیکم اسلام ورحمداللہ ورکاتو جی فرمائیے مفتی صاحب سے دو چھوٹے سوال دیں میرے جی یہ روزے کا سواب کیا ہے اپنے ایک روزہ رہے تو خیامات کی دن اس کا کیا سواب ملے گا یہ سوال جی یہ اپنے زکاة ہے نا یہ صحیحیت کو نہیں دینا بولتے ہیں تو گریبہ آئے میں تو دے سکتے ہیں کیا ہیسا گریبہ رہے تم نہیں دینا مفتی صاحب آخری سوال سمجھا گیا رہنمائی فرما رہا ہے مفتی صاحب غور کیجئے آخری سوال سے شروعات کرتے ہیں دیکھئے غریبوں کا صدقہ دیں لیکن ایسے غریب کو دیں جو واقعی مستحق ہو آج کل ایک ٹرینڈ چل چکا ہے آج کل ایک فیشن چل چکا ہے مانگنے کا بھی مانگنے کا اور ایسے گروہ بنے میں ہیں جگہ جگہ شہروں میں قصبوں میں صبح صبح آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے علاقوں میں وہ مائک لے کر رکشن میں بیٹھ کر آ جاتے ہیں آپ یقین جانے اگر ان کو اٹھا کر آپ ان کے اوپر ڈنڈا لے کر دوڑے تو وہ بھاگنا شروع ہو جائیں ان کے پاؤں میں کچھ نہیں ہوتا ہے ان کو کوئی عذر نہیں ہوتا ہے زبردستی کے پٹیا بعض مرتبہ باندی ہوتی ہیں بعض مرتبہ زبردستی کی بینڈے باندی ہوتی ہے اور وہ اس طرح کے معذور بھی نہیں ہوتے زبردستی وہ آج ایک پروفیشن کے طور پر آپ سوچیں جو اتنا قرائدہ کر رہا ہے رکشے کا بھی ایک بندہ اس کے ساتھ چل رہا ہے اس کا سارا نظام اتنا اس نے بنا رکھا ہے اس کا مائک یہ وہ وغیرہ وغیرہ کہاں سے وہ خرچ ادھا کر رہا ہے کہیں نہ کہیں پروفیشنل آج بھیک مانگنے کا ایک طریقہ ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑا گرو جو ہے وہ کام کر رہا ہے جو بڑے پنجی پتی لوگ ہیں ایسے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں جو ایسے غریب لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں ان سے بھیک منگواتے ہیں اور اپنی دکانیں چلا رہے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو جو ہے ہدایت دے اور توبہ کی توفیق دے ایسے لوگوں کو بھیک نہ دیا کریں جب تک کہ آپ کو تحقیق نہ ہو خاص طور سے زکاة تو دینے میں احتیاط کریں ایسے لوگوں کو جو کہ اس طرح سے پروفیشن کے ساتھ آتے ہیں یا مستقل آپ کی مسجد پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک صحیح سالم ہے ایسے شخص کو تو وہ ایسے بھی نہیں دینا چاہیے جو کہ اس قابل ہو کے خود کما سکتا ہو کھا سکتا ہو ایسے شخص کو بھیک نہ دیں رہی بات اس کی کہ سید دیکھیں اگر آپ کو واقعیتاً معلوم ہے کہ یہ جو سید ہے یہ اوریجنل سید ہے تو واقعیتاً اس کو صدق اور زکاة ہم نہیں دے سکتے ہاں اگر وہ ضرورت مند ہے حاجت مند ہے اور وہ حالات سے پریشان ہیں تو ہم اس کی اندادی طور پر مدد کریں لیکن صدق زکاة کی رقم اس کو نہ دیں جی زورہ خاتون صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی زورہ صاحبہ جی دہنہ سلام علیکم دحمت اللہ دونوں کے آپ والیکم السلام ورحمد اللہ برکاتو جی سوال بہن کیجئے جی بہن میرا سوال ہے آج کا رات جاگنے والا سڑھنے والا عبادت کا رات ہے ہم کیا پریں کونسا نماز پریں کئی رکپ نماز پریں جی سوال پریں کونسا جی سوال پریں اور ایک سوال ہے جی جو انتاکات پڑیاتے ہیں لوگ ان کو گھر میں ان کا گھر میں ہم کفر کا پیسہ دے سکتے ہیں یا کوئی خطیا چیزے بیسی چو کہہ رہا چاہے پانی کا ہم کچھ دے سکتے ہیں زگاة کا پیسہ سے اور یہ جہاں کفرہ میں رنگ لگاتے ہیں لیل لگاتے ہیں کس کے گھر میں دیں گی زکاة کا پیسہ جو انتقال ہو جاتے ہیں لوگ اچھا اچھا پلی بھر کیا جی انتقال میں ہم دے سکتے ہیں یا کپر میں لگا سکتے ہیں کسی کا کپر میں کپر میں لگاتے ہیں ہم لوگ نیل لگاتے ہیں سفید کپرہ میں نیل ہاتھ رہ جاتا ہے تھوڑا بہت تو ان سے نماز ہو سکتا ہے نیل لگاتے ہیں ہم لوگ یہ کھانا اونا کھاتے ہیں کوئی چیز دات رکھ جاتا ہے تک خلال کر کے ٹینکہ سے ہم لوگ نکالتے ہیں ان کو داکھ میں سے جی ان کو مفتی صاحب رہنمائی فرما رہے ہیں غور کیجئے مفتی صاحب ان کا آخری سوال یہ ہے کہ یہ کپڑوں پر نیل لگاتے ہیں تو وہ نیل ان کے ہاتھوں میں رہ جاتا ہے لگاوا تو اس سے یہ کھانا وغیرہ کھاتی ہیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے دیکھیں کوشش ہی ہونی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اس کو چھوٹانے کوشش کریں البتہ نیل چونکہ بہت ہی زیادہ لیکویڈ ہوتا ہے پتلا اور باریک ہوتا ہے تو اگر وہ تھوڑا بہت لگا رہ جائے اور آپ نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی اور ایسے کپڑوں کو پہن کر بھی نماز ہو جائے گی رہی بات اس کی کہ آپ نے وہ دانتوں میں جو فس جاتا ہے جیسے گوشت کا ٹکڑا ہے یا اسی طرح سے کچھ اور چیز ہے تو اس کو نکال کے پھیک دے یا کھا جائیں اگر دیکھئے وہ تازہ ہے ابھی یہ بھی پھسا ہے اور آپ کا اسی وقت معلوم ہو جائے تو وہ اگر نکل کر اگر آپ کھا بھی لے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں چونکہ ابھی آپ کے کھانے کا حصہ تھوڑی دیر پہلے ہی رکھائے ہاں اگر اس کو زیادہ وقت گزر جائے تو ممکن ہے اس میں جراسیم پیدا ہو چکے ہوں تو آپ بعد میں اس کو نکال کر پھیک دیں یہ زیادہ بہتر بات ہے آپ کی صحت کے لیے یہ فائد مند رہے گا مفتی صاحب ان کا دوسرا سوال تھا کہ زکاة کا پیسہ کسی کے گھر میں اگر کوئی موت ہو جاتی ہے تو اس میں کفن میں لگا سکتی ہیں یا پھر انہیں دے سکتی ہیں دیکھئے بہتر ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں یعنی کہ غریب لوگ ہیں اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کفن کا کپڑا خرید سکیں تو ان کو آپ صدقے وغیرہ یا اس طرح کی رقم اور جب آپ کے پر زکاة فرض ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ ایسے شخص جو کہ جا چکا ہے اور کفن کے لیے تھوڑے بہت پیسے خرچ کرنے تو ہم امدادی رقم سے ہم اس کو خرچ کر دیں البتہ جو ان کے گھر والے ہیں اور وہ مستحق لوگ ہیں تو ہم ان کو اگر صدق زکاة کے پیسے دے دیں گے اور وہ اس سے کفن وغیرہ کمپڑا خرید لیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی انور جاویز صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہے جی انور صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں آپ کی پوری ٹیم کو بھی سلامت رکھیں میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہے پہلا سوال یہ کہ دوران وضو وضو کی نیت کرنے کے بعد دوران وضو ذات کی دعا کر سکتے ہیں اینور فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ شکریہ جی مفتی صاحب آخری سوالات دیکھئے صلاة و تصویح کے جو نماز پڑھتے ہیں اس پوری نماز میں تین سو مرتبہ تیسرہ کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک پڑھا جاتا ہے تو جب آپ دو رکعت پڑھیں گے تو چونکہ ایک رکعت میں پیچھتر مرتبہ ہوتی ہے تو وہ تو ڈیڑھ سوی دے جائے گی تو آپ کی صلاة و تصویح پوری کہاں ہوئی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ دو دو رکعت کر کے پڑھنا چاہیں تو بھی صلاة و تصویح ہو جائے گی لیکن چار رکعت ہے اور افضل یہی ہے کہ چار رکعت کی ایک ساتھ نیت ماندے اور چار ہی رکعت صلاة و تصویح پڑھیں کسی موقع سے اگر جو ہے آپ دو رکعت دو دو کر کے پڑھ رہے تو بھی چل جائے گا لیکن افضل یہی ہے کہ چار رکعت کی نیت ماندے جی مفتی صاحب ایک اور مقتصر سا ان کا جواب دے دیجئے دوران وضو اگر یہ اپنی ذاتی دعا کرے تو کیسا ہے حدیث میں دعا آتی ہے کہ وضو کے دوران دعا کرے اللہم مغفر لی ذنبی ووسع لی فیداری وپارک لی فی رسقے تو اس میں ذات کے لیے دعا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دیجئے مجھے وسیع گھر عطا فرما دیجئے میری رسق میں کشادگی عطا فرما دیجئے اللہم مغفر لی ذنبی ووسع لی فیداری وپارک لی فی رسقی تو برکت رسق میں برکت کی دعا گھر میں کشادگی کی دعا اور گناہوں کی مغفرت کی دعا کی گئے تو بالکل کر سکتے ہیں محرون نسا صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہے جی محرون نسا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تجھے فرمایے ٹی وی آپ سب ٹھیک ہے اللہ کی فضل و کرم تے رمضان شریف کا مہینہ مبارک ہم سب کو ٹی وی کی آواز ہلکی کیجئے سوال بیان کیجئے آپ سب ٹھیک ہے نا الحمدللہ اور کوئی سوال مہرون نسا صاحبہ کس طرح سے پڑھنا چاہیے جی ریانمائی فرمائیں گے مفتی صاحب غور کیجئے مفتی صاحب آج رات کی نماز کس طرح پڑھنی چاہیے کیا پڑھنی چاہیے دیکھئے آج کی رات شب قدر جو کہ سب سے بڑی اور مبارک رات ہے آج کی رات ہو یا اسی طرح سے سال میں آنے والی ایک مرتبہ شب برات ہو یا پھر ہر ہفتے آنے والی جمعہ کی شب جمعہ ہو یا اسی طرح سے سال میں دو مرتبہ نصیب ہونے والی عید والی رات شب عید ہو یہ چاروں فضیلت کی راتیں ہیں اور اسی طرح سے اعتقاف میں بیٹھنے والا ان سب کے لیے کوئی خاص یا ان راتوں میں یا آج کی رات میں کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے جو آپ عام دنوں میں عبادت کرتے ہیں نفلی عبادتیں کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں دعاؤں کا اعتمام کرتے ہیں وہی سب چیزیں ان راتوں میں بھی کرنی ہے کوئی خاص عبادت اور نماز اور طریقہ کار موجود نہیں ہے ثابت نہیں ہے بس جو عام دنوں میں کرتے ہیں وہی سب کریں جی بالکل شہانہ پربین صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی شہانہ صاحبہ شہانہ صاحبہ سوال بیان کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فرمائیے میرا دو سوال ہے جی میرا دو سوال ہے ٹی وی کی آواز کم کیجئے شہانہ صاحبہ اور پون پر سنیے ہمیں میرا یہ کہہ رہی جی میرا یہ تو دھار رہی بھی پاریا اس کے چکر میں اتنا پریشان ہوں پھر سے سوال دور آئیے گھر کی چکر میں اتنا پریشان ہوں میرا گھر نے بھک پاریا اور جو پروسی ہے وہ میرا گھر میں جو میرا گھر کے براور میں ہے وہ لوگ میرا گھر میں بھکنے دے رہا ہے جی اور ایک سوال یہ ہے میرا جس کے پر میرا پیسہ خاصے ہوئے ہے زمین میں لیتی تو وہ زمین سلنگ میں ہے وہ زمین والا پیسے نہیں دے رہا کوئی دعا بتائیے اس کے لیے دیا اور اس کے لیے دی جی مسئلوں کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے دیکھئے جو رکاوٹ ہی ڈال رہے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ہر فرض نماز کے بعد سات مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اللہم انہ نجعلوکا فی نحوریہم ونعوذو بیکا من شروریہم آپ سات مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں جو بھی آپ سے حسد کیدہ اور دشمنی رکھنے والے ہیں ان لوگوں کے شر سے اللہ کی حفاظت فرمائیں گے رہی بات اس کے کہ جن کے پاس آپ کا پیسہ رکوا نہیں مل رہا ہے اس کے لیے آپ کم سے کم صبح شام ایک سو گیارہ مرتبہ حسبون اللہ و نعم الوکیل پڑھیں یا کسی وقت آپ دو رکات نفل پڑھیں اشراق کے وقت چاشت کے وقت مغرب کے بعد یا تحجد کے وقت میں اور اس کے بعد اول آخر اس کے گیارہ گیارہ مرتبہ نعم الوکیل پھر اپنے اس معاملے کے لیے دعا کریں انشاءاللہ آپ کا معاملہ ضرور بن جائے گا اور وہ جو آپ کے پیسے نہیں دے رہے وہ ضرور دیں گے اب اگر وہ واقعتاً ان کے دل سخت ہیں اور نہیں دے رہے ہیں آپ کی امانت آپ کو لٹا رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں یہ بھی پڑھ سکتی ہیں یا سبوحو یا قدوسو یا غفورو یا ودودو اس سے ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی اسمہ بیگن صاحبہ لائن پر ہیں جی اسمہ صاحبہ مالکہ یہ میں ہی تاہیے سراتو ترجی کی نماز جن میں کبھی بھی پر سکتے جان جی ٹھیک ہے میرا اولیک سوال جی جی کیا کہہ رہی ہیں سراتو ترجی کی نماز جن میں کبھی بھی پر سکتے جان جی اور کوئی سوال میرا اولیک سوال تمجھے کوئی بچیش ہے مجھے معلوم کر آئے میرا بہت سوال مجھے کوئی بچی ہو کوئی بہت سکتے جائے دوسرا سوال ہمیں آپ سمجھ میں نہیں آیا برسا بتائیے میرا پر بھی نہیں دوسرا سوال سمجھ میں نہیں آرہا لائن پودھا یہ کوئی بچیش کوئی بچیش بلإن پودھا مجھے بہت شوق سوالیں منگو مجھے ترجیل کون سی بچی کس بچی کے بارے ہم پوچھ رہے ہیں یہ جو بچی وہ پروگرام پیش کر رہے ہیں ان کے بارے ہم پوچھ رہے ہیں کس کے بارے ہم پوچھ رہے ہیں یہ پروگرام چلتا ہے نا کون سی ملک سے چل رہا ہے یہ انڈیا ملک انڈیا سے چل رہا ہے اور دہلی سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دہلی سے آپ کو پروگرام دکھایا جا رہا ہے کٹ گئی لائن جی مفتی صاحب ان کا دوسرا پہلا سوال یہ تھا صلاة التصویر کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھئے دن میں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا افضل وقت زوال کے بات کا ہے اور زوال جو ہے وہ دن میں ہوتا ہے بیچ جب دن کا وقت ہوتا ہے یعنی کہ دپہر دپہر میں جب زہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور آج کل دہلی کے اندر زہر کا وقت شروع ہو رہا ہے بارہ بچ کے پچیس منٹ پر تو یہ سمجھ لیجئے آپ کے بارہ بچ کے پچیس منٹ کے بعد اگر کوئی پڑھ رہا ہے یعنی زہر کا وقت شروع ہونے کے بعد میں تو یہ افضل وقت ہے صلاة التصویر کا باقی آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں رات میں بھی دن میں بھی دو وقتوں کے اندر نہیں پڑھنی ہے حدیثیں بارہ کمی جیسے کہاتا ہے کہ فجر کے وقت میں آپ نے صرف فجر کی نماز پڑھنی ہے اور سورج کے نکلنے تک آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھیں گے اسی طرح سے اثر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھیں گے اور جہاں تک اس پروگرام کی بات ہے تو آپ اس پروگرام کو دہلی سے دیکھ رہے ہیں جی حسینہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہے جی حسینہ صاحبہ حسینہ صاحبہ سوال بیان کیجئے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فرمائیے مختصفے میں رہے تین سوال ہیں پہلے سوال ہے کہ مقصود ایام میں اگر اتاک راتوں میں کیا کرنا چاہیے جی آخری اشرے کی راتوں میں اور دوسرا سوال ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں کیا وضو کر سکتے ہیں نماز میں روزہ نہیں رہ سکتے ہیں کیا ذکر افضلار کرنے کے لیے وضو کر سکتے ہیں جی تیسرا سوال اور تیسرا سوال ہے کہ خلاف تذبیر کی نماز اہلی رکعت اور دوسری رکعت کس طرح سے پڑھنا چاہیے یہ بتا دیجئے مفتی صاحب مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے آپ غور کیجئے مفتی صاحب آخری سوال دیکھئے صلاة التصویح جب آپ پڑھ رہی ہیں تو اس کے دو طریقے بیان کے جاتے ہیں نمبر ایک جب آپ نے نیت باندھی سنہ سبحانکاللہ پڑھی اس کے بعد آپ پندرہ مرتب پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اس کے بعد آپ سور فاتح پڑھیں اور کوئی صورت ملا لیں اس کے بعد میں آپ دس مرتب پڑھیں آپ کا یہ پچیس مرتبہ ہو گیا قیام کی حالت میں پھر آپ رکوع میں گئے رکوع کی پہلے تسبیح پڑھیں پھر آپ دس مرتب پڑھیں پیتیس ہو گیا پھر آپ رکوع سے اٹھیں تو آپ دس مرتب پڑھیں تو پیتالیس ہو گیا پھر سجدے میں جا رہے ہیں تو پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العالی اور اس کے بعد آپ دس مرتع پڑھیں تو یہ آپ کا پچپن ہو گیا پھر اس کے بعد آپ دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جب بیٹھیں گے تو اس وقت بیٹھنے کے بعد جو ہے آپ پڑھیں گے تو آپ کا یہ پینسٹھ ہو گیا اسی طرح سے آپ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جا رہے ہیں تو پہلے تسبیح پڑھیں اور دس مرتع پڑھیں تو پچھتر ہو گیا ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے نیت باندھی اور آپ نے سنہ کے بعد سیدھا عوض باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھی سورت پڑھی اور آپ نے پھر پندرہ مرتبہ پڑھی یہاں پر پھر آپ رکو میں چلے گئے تو دس مرتبہ یہاں کی جو بچی ہے وہ آپ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کر پڑھ لیں پھر اس کے بعد کھڑے ہو دوسری رکعت کے لیے یہ دو ترتیبے ہیں پہلی ترتیب میں کھڑے ہونے کی حالت میں پچیس مرتبہ دوسری ترتیب میں کھڑے ہونے کی حالت میں پندرہ مرتبہ اور جو پندرہ مرتبہ رہ جائے گا وہ دس مرتبہ رہ جائے گا وہ آپ دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد پڑھیں گی تب اس کے بعد کھڑے ہوں گی یہ طریقہ کار ہے سرادو تصویح پڑھنے کا جو مفتی صاحب ان کا دوسرا سوال تھا کہ ناپاکی ہی حالت میں یہ وضو کر سکتی ہے سکرے کرنے کی حالت کا آپ اگر وضو کر لیں گے تو یہ بہتر ہوگا کر لیں گے تو انشاءاللہ اچھا رہے گا اور اگر نہیں کر رہے ہیں تب بھی آپ کسی بھی طرح کا ذکر وہ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں قرآن کو نہ چھو سکتے ہیں اس کنڈیشن میں نہ پڑھ سکتے ہیں قرآن کو سن ضرور سکتے ہیں کوئی پڑھ رہا ہے اس سے سن لیں آپ موبائل میں سن لیں بلکل جائز ہے لیکن پڑھ نہیں سکتے ہیں آپ چھو نہیں سکتے ہیں اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی دینی کتابیں ہیں حدیث کی بھی کتابیں آپ چھو بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں دیگر جو تسبیحات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ استغفار کی درود پاک کی وغیر وغیر وہ سب تسبیحات آپ پڑھ سکتے ہیں خوب آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے پوری رات مانگ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں ساری عبادتیں کر سکتے ہیں صرف نماز نہیں پڑھ سکتے قرآن نہیں پڑھ سکتے قرآن کو چھو نہیں سکتے اس کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں جی بالکل عبدال صاحب ہمارے ساتھ چھنے ہی سی لائن پر ہے جی عبدال صاحب عبدال صاحب سوال بیان کیجئے عبدال صاحب ہمارے ساتھ چھنے ہی سی لائن پر ہے جی جی فرمائیے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ناظرین یہ ہمدرت کے کچھ پروڈکٹ ہیں جو کہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیے جاتے ہیں جس میں روحفزہ ہے شوگر فری پیشنٹ کے لیے شوگر فری روحفزہ بھی یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ سکویش فلیور میں لیمن ہے اورینج ہے خس کا شربت ہے جامی شیری الگ الگ فلیور میں یہاں موجود ہے سیفرون ہے ہمدرت کا اس کے ساتھ ہی ساتھ ناریل پانی اور ریڈ رش جو کہ انرجی ڈرنک ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین یہاں پر کچھ گھنی آئل ہے اس کے علاوہ ہینگ ہے گلوکوز ڈی ہے جو دو فلیور میں ہے اس کے علاوہ گلوکوز اس سب گول ہے اس کے علاوہ ناظرین بات کریں مسالوں کی تو ہمدرت نے خالیس سپائیسیز یہاں پر لانچ کیے ہیں پروڈکٹ نیا پروڈکٹ ہے ان کا جس میں اجوائن ہے دھنیا ہے مرچی ہے کالی مرچ ہے حلدی ہے اس کے علاوہ ناظرین یہاں پر آپ کو سوئیہ بھی نظر آ رہے ہوں گی جو اسپیشل پروڈکٹ ہے ہمدرت کا تو ناظرین روز مرہ کی زندگی میں اس کو استعمال کیجئے بے حد مفید ہے ناظرین تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اس سے پہلے ایوب خان کا ایک سوال تھا مفتی صاحب جنہوں نے سوال کیا تھا کہ روزے کا سواب قیامت کے دن کیا ملے گا جی جی روزے کا سواب قیامت کے دن کیا ملے گا حدیث مبارکہ میں آتا ہے حدیث قدسی ہے یہ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں روزہ میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کیا درجہ رکھتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا یعنی نماز زکاة حج عمرہ وغیرہ وغیرہ دیگر عامال جو ہم کرتے ہیں اس کا سواب اللہ فرشتوں کے ذریعے سے عطا فرمائیں گے لیکن اس کا سواب ہمیں ڈائریکٹ خود اللہ اپنی شایع نشان عطا فرمائیں گے اب چونکہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے صرف میرے خوف اور ڈر کی وجہ سے تنہائی میں بھی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ تو کہیں نہ کہیں وہ پورے دن مشقت برداشت کرتا ہے صرف ایک اللہ کی محبت میں اور صبر کرتا ہے ہر طرح کی زہمت اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بے انتہا راضی ہوتے ہیں اس لئے فرمایا کہ میں اس کا بدلہ خود عطا کروں گا تو سوچئے ایک تو چیز وہ ہے کہ جب کسی چیز پر کوئی انعام دیا جا رہا ہے بچے کو کوئی فسٹ ڈیویزن لے کر آتا ہے تو وہ کسی کے ذریعے سے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلا کی جانب سے یہ انعام ہے فلا کی جانب سے یہ انعام ہے اسکول کی جانب سے یہ انعام ہے لیکن ملک کا جو مین سپر پاور رکھنے والا ہے وہ وزیر آزم اگر کوئی گفت دے تو ظاہر سے بات ہے وہ اپنی شان کے مطابق دے گا اور یہاں تو اللہ تعالیٰ جو کل کائنات کے مالک ہیں اور تمام خزانوں کے بادشاہ ہیں تو تمام خزانوں کے جو مالک ہیں وہ جب اپنے خزانے سے کچھ بندوں کو عطا کریں گے تو اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کس قدر بڑا عجر ہمیں اس پر عطا فرمائیں گے بڑا انعام ہمیں نصیب کریں گے اس لیے روزے کا خاص احتمام کرنا چاہیے اور پھر یہ روزہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جا کر آپ کے حق کے لئے لڑے گا آپ کو جہنم سے بچانے کے لئے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھنے کے لئے اللہ سے جھگڑا کرنے لگا کہ یا اللہ نہیں میں آپ کے اس بندے کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا میں اس کو کسی طرح کی تکریف میں نہیں دے سکتا چونکہ اس نے میرا حق ادا کیا ہے تو لہٰذا آپ اس کے اوپر کرم فرمائے تو اس سفارش کرے گا یہ روزہ تو روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارشی عمل ہے اس لئے اس کا خاص احتمام کریں اور آج کی رات کے لئے بعض لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیا عبادت کریں کوئی خاص عبادت متعینی ہے جو آپ عام دنوں میں کرتے ہیں وہی آج کی رات میں بھی عبادت کرنی ہے بس اس میں اضافہ کرنا ہے خاص طور سے اگر کوئی عمل کرنا آج کی رات میں تو وہ ہے دعا کا کہ دعا خوب کریں آج ہم پانچ دس منٹ دعا کرتے ہیں تھک جاتے ہیں ہمارے نبی کئی کئی گھنٹے دعا کیا کرتے تھے پوری پوری رات باز مرتب دعا میں نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم گزار دیا کرتے تھے تو ہم رو رو کر اللہ سے خوب دعائیں کریں اپنے لئے تمام امت کے لئے اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں بلکل نہ بھولیں جی حسینہ صاحبہ کا ایک اور سوال تھا کہ تاک راتوں میں کس طرح عبادت کرنے چاہیے کیا پڑھنا چاہیے تاک راتوں میں دیکھئے تاک راتیں چونکہ اب یہ آخری عشرہ تو پوری عبادت کا یہ ہے لیکن تاک راتیں کچھ خاص ہو جاتی ہیں جو شب قدر سے متعلق رکھتی ہیں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو اس مبارک رات میں اس لیلت القدر میں اتارا اور پھر فرمایا کہ تم کو معلوم بھی ہے کہ لیلت القدر کیا ہے یعنی ایک تاجب سے سوال اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کو معلوم بھی ہے کہ یہ کیسی قدروں کی متوالی رات ہے اور واقعیتا ہمیں نہیں معلوم ہے تو اللہ آگے فرماتے ہیں لیلت القدری خیر من الف شہر یہ ایک ایسی رات ہے کہ جب کوئی اس رات کو واقعیتا عبادت کے ذریعے سے حاصل کر لیتا ہے پا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ہزار مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب اتا فرماتے ہیں ذرا غور تو کریں شاید بعض لوگوں کی زندگی میں ایک ہزار مہینے آتے بھی نہیں ہیں اس سے پہلی وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور یہاں صرف ایک رات اگر کسی کو نصیب ہو جائے عبادت کے ذریعے سے شب قدر کی تو ایک ہزار مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب اس کو مل جاتا ہے پھر مزید اللہ فرماتے ہیں تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْرُوحُ فِيَهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلْ لِيَا یہ وہ رات ہے کہ جس میں فرشتے یعنی فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ایک بڑی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر آتے ہیں آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور ہر اس بندے اور اس بندی تک اس مرد اور عورت تک جاتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان سے مسافہ کرتے ہیں ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن وہ ہم سے آکے مسافہ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے حق میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کب تک تَنَزَلُ الْمَلَا ایکتَوَ الْرُوحِ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ سَلَامٌ ہی حَتَّابُ تَلَالِفَجْرِ ان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں ان کے لئے دعائے سلامت اور دعائے رحمت کرتے ہیں اور یہ سلسلہ اور یہ رات باقی رہتی ہے فجر کا وقت شروع ہونے تک یعنی سہری کا وقت ختم ہونے تک یہ رات باقی رہتی ہے تو آج کی رات میں خاص دعا کا عبادت کا احتمام کریں ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں بیشف حسینہ صاحبہ آندھر پردیش سے ہمارے ساتھ لائن پر ہیں حسینہ صاحبہ حسینہ صاحبہ جب ہم کھڑے ہونے کی حالت میں پچیس مرتبہ پڑھیں گے تو ہر رکعت میں جیسے ہی کھڑے ہوں گے تو ہمیں پہلے پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سور فاتحہ اور صورت پڑھنا ہے پھر اس کے بعد دس مرتبہ پڑھنا ہے یہ ترتیب ہر رکعت میں رہے گی اور ایک بات اور ذہن میں رکھے سبیل ناظرین کہ اگر کسی کی کسی جگہ کی تسبیح یعنی کہ آپ نے پچیس مرتبہ پڑھنی تھی آپ نے صرف پندرہ یا دس مرتبہ پڑھی ہے یا اسی طرح سے کسی بھی رکن میں رکو میں سجدے میں یا کسی اور جگہ پر آپ نے پڑھنی تھی پچھلے والے رکن کی تسبیح کو پورا کر لیں تو یہ ترتیب ہے اگر پچھلی رکعت میں کچھ تسبیح رہ گئی تھی تو اگلی رکعت میں کسی بھی جگہ پر آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں حمیدہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہے حمیدہ صاحبہ السلام علیکم السلام ورحمت اللہ حبارکاتو فرمائے مطلب کوئی دعا پوچھ رہوں تو آپ نے دعا بتانا میری قیمتی چیز کھو گئی چھے میں نہ ہو گیا قیمتی چیز کھو گئی یا آپ کی کوئی ہاں چاندی چاندی کھو گئی دھر میں ہی ٹیٹی میں چھیک ہے مفتی صاحب رہنو آئی فرما رہا ہے غور کیجئے جی مفتی صاحب دیکھئے آپ ایک تو جب بھی اس کا خیال آیا کریں انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھا کریں اور ایک عمل مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتو ہم نے اپنی آسان تفسیر آسان ترجمہ قرآن توضیح القرآن میں لکھا ہے اور وہ عمل یہ ہے اس کا میں نے بھی تجربہ کیا ایک دو موقع پر الحمدللہ میں نے اس عمل کو صرف شروع کیا تھا جو گمشدہ چیز ہے الحمدللہ مجھے مل گئی ہے اللہ جو ہے آپ کو بھی ملا دے آپ جس یقین کے ساتھ پڑھیں گے اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ پہنچائے گا عمل تو عمل یہ ہے کہ آپ گیارہ مرتبہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھیں اور یہ گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد میں سورہ لقمان جو کہ اکیسوے پارے میں ہے سورہ الف لا میم سجدہ سے پہلے ہے یہ سورت اس کے دوسرے رکو میں اور اس سورت کے اس سورت کی پندرہ نمبر آیت یابنیہ یہ آیت کریمہ آپ برابر پڑھتے رہیں یعنی گیارہ مرتبہ پہلے آپ انہا لیلہ و انہا لیل راجعون پڑھیں پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر پندرہ کو بار بار دہراتے رہیں انشاءاللہ وہ چیز ضرور ملے گی اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے بے شک فرزانہ خاتون صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہے جی فرزانہ صاحبہ السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی فرمائیے جی محبی صاحب سے میری تین سوال ہے جی جی محبی صاحب پہلا سوال یہ ہے یہ جو دعا ہے اللہم آزرین فی نصیبتی و خلفلی خیرم منہ تو کیا یہ ہر نماز میں ہر نماز کے دعا ہم پرہا جا سکتا دوسرا سوال یہ ہے مکتی صاحب یہ جو بیس کرات پچیس کرات ستائیس کرات تو اس میں کیا ہم تحجد کے علاوے اور بھی کوئی نماز پرنا نفیل اور تیسرا سوال یہ ہے آپ جو ہمیں اس دن بولیتے ہیں کہ یہ کیا اپنے طرف سے لگا رکھی ہیں نمازیں پناہ تو میں نے مکتی صاحب مجھے سنی تھی تو میں بول دی پناہ لگا کا نیت کر لیتی تھی لیکن مکتی صاحب جو اگر میں یہ نماز نہیں پڑھتی دو رکات پناہ تو میرا نے بارہ رکات چودہ رکات نماز نہیں پور پیتا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جیسے میں صبح میں سب سے پہلا پڑھتی ہوں چار رکات اس رات کا پھر اس کے بعد دو دو پرکنیت کرتی ہوں چار رکات چاہت کا اس کے بعد دو رکات صلات الحاجر اور اس کے بعد دو رکات سکرانہ کا پڑھتی ہوں تو آپ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں ہمیں چار رکات اور پڑھنا کہ کیا میں ایسے ہی نفیل بول کے پڑھتی ہوں جی ٹھیک ہے مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے جی آپ ایسے ہی نفیل بول کے پڑھ سکتی ہیں اور جہاں تک پناہ کی بات ہے یہ دعائے پناہ اور یہ اسی طرح سے نماز پناہ یہ آپ نے ایک نیا سنام دیا لیکن وہ اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں دعائے حفاظت یا نماز حفاظت ہمیں حفاظت کے لئے دعا کرنی ہے کسی بھی شر اور فتنہ سے تو ہم کر سکتے ہیں اس لئے یہ ہماری ضرورت کے اندر شامل ہے تو اس میں حاجت کی نیت کر کے ہم پڑھیں اور اللہ سے ہم حفاظت تو مانگتے ہیں بس وہ مانگتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں باقی جو ہے وہ نفل وغیرہ جو آپ مزید پڑھنا چاہتی ہیں صرف نفل کی نیت سے آپ پڑھ سکتی ہیں جی مفتی صاحب انہوں نے پوچھا تھا کہ شب قدر کی راتوں میں جو تحجد پڑھتی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور نماز یا نفل پڑھ سکتی ہیں دیکھئے جو آپ نفل وغیرہ جتنی بھی پڑھیں گی آپ رات میں وہ سب تحجد میں ہی شامل ہوں گی آپ اس میں نیت کر سکتی ہیں کہ ہاں میں مطلب حاجت کی نیت سے پڑھ رہی ہوں میں توبہ کی نیت سے پڑھ رہی ہوں وغیرہ وغیرہ آپ یہ مختلف نیتوں سے پڑھ سکتی ہیں البتہ وہ تحجد کے اندر ہی شمار ہو جائیں گی کیونکہ تحجد کے وقت میں پڑھی جا رہی ہے سمیہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں سمیہ صاحبہ السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فرمائیے حضرت حضرت کی رات میں بڑی رات میں حضرت 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 اس میں ہم کو کون کے سورے پڑھنا چاہیے اور اسی نام سے بتائیے گا اور کیا بتائیے گا اتمنانسی خریر آپ کی دین کونپا سورا پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے غینمائی فرمارہ ہے مفتی صاحب غور کیجئے جی مفتی صاحب دیکھئے الحمدللہ سب باتیں اتمنانسی بتائی جاری ہیں آپ جو ہے زہر میں رکھیں کسی بھی طرح کی عبادت آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں کہیں سے بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں کوئی خاص سورت کوئی خاص عبادت کوئی خاص طریقہ دعا کوئی ایسا ثابت نہیں ہے آپ کہیں سے بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اور جیسا کہ اس رات کی فضیلت کی جو سورت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ آپ اس کو خصوصی طور پر آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ جب نفل پڑھ رہے ہیں آپ تو اس کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اپنی نفل نماز میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے باقی کوئی خاص وہ متعین نہیں سورہ یاسین وغیرہ بھی پڑھ لیں آپ تلاوت وغیرہ کر لیں اس لئے کہ سورہ یاسین جب ایک مردہ تلاوت کی جاتی ہے دس قرآن پڑھنے کا سباب اللہ تعافرماتے ہیں فریدہ صاحبہ ہمارے ساتھ گوہ سے لائن پر جائے جی فریدہ صاحبہ وآلیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ آپ کی طبیعت دونوں کیسے ہو الحمدللہ بہتر ہے میرے کو یہ فرش نے کہا تھا کہ تاجید کی نماز کے لئے سونا ضروری ہے کیا جی اور کوئی سوال اور بچوں کا کچھ آگے کام بڑھانے کے لئے کون کی دعا پڑھنا چاہیے مطلب پرموشن کچھ وغیرہ ہونے کے لئے بچوں کا کام آگے بڑھنے کے لئے کون کی دعا پڑھنا چاہیے چھیک ہے مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے غور کیجی مفتی صاحب آخری سوال بچوں کے پرموشن وغیرہ کی دیکھیں بچوں کی ترقی کے لئے یا کسی بھی قسم کی ترقی آپ چاہتے ہیں تو اس کے لئے کسرت سے استغفار کریں کسرت سے استغفار کے ساتھ ساتھ روزانہ دو رکعہ صلاة الحاجت پڑھیں اور صلاة الحاجت پڑھنے کے بعد اول آخی درود پاک پڑھیں گیارہ مرتبہ سات مرتبہ اور حسب اللہ و نیم الوکیل ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر دعا کریں کسرت سے استغفار آپ کی ترقی میں آپ کے رسک میں اضافے کا ذریعہ بنے گیا رہی بات اس کی کہ تحجد کی نماز کے لئے کیا سونا ضروری ہے نہ سونا ضروری نہ چاندی ضروری ہے بلکہ بس جب تحجد کا وقت ہو جائے آپ جو ہیں اس وقت عبادت کریں عبادت کا احتمام کریں اس وقت کے لئے آرام کرنا نیند کا لینا یہ بالکل ضروری نہیں ہے ہاں اگر کوئی لے لے تو یہ بہتر اس لئے ہوتا ہے چونکہ تحجد کا جو افضل وقت ہے آخری وقت ہے جس وقت ہم سہری کھاتے ہیں اس وقت عبادت کرنے میں ایک الگ مزائے گا جسم کے اندر ایک چستی ہوگی ایک تازگی ہوگی بدن میں تو عبادت میں بھی ایک الگی لذت محسوس ہوگی اس لئے اگر کوئی تھوڑا آرام کر لے تھوڑی نیند لے لے اس کے بعد عبادت میں لگے تو یہ بہتر بات ہے لیکن ایسا کوئی ضروری واجب سنت اور فرض نہیں ہے جی ایوب صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہے مہراش سے جی ایوب صاحب السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فرمائیے جی مبتی صاحب السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کل میں نے آپ کو ایک سوال کیا تھا کہ مجھے ایک بھی روزہ نہیں ہوتا کہ میرے پیٹ کی جو بیماری ہے ایک بھی روزہ نہیں ہوتا مجھ سے میں نے کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کیا جاتے ہیں آپ ایوب صاحب پورا سوال بیان کیجئے ٹھیک ہے جواب دیتے ہیں جی مبتی صاحب دیکھئے جو آپ معذور ہیں اور روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی پریشانی اور دکت اور تکلیف بڑھ جاتی ہے ایسی کنڈیشن میں آپ ان روزوں کی تعداد کو لکھ لیں اپنے پاس میں جب اللہ آپ کو صحت دے دیں تو آپ بعد میں اس کی غذا کر لیں اور اگر آپ کو صحت ملنے کی امید ہی نہیں ہے تو آپ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں اور فدیہ اس کا کیا ہے ایک فطرہ ایک فطرے کی رقم جو آپ کے ہاں متعین کی ہو امام صاحب نے یا عالم دین نے بتائی ہو آپ اس ایک فدیہ کی رقم کو ایک فطرے کی رقم کو ادا کریں ایک روزے کے بدلے میں مفتی صاحب آپ کا سٹوڈیو میں آنے کے لیے ہماری اور ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے بہت شکریہ ناظرین جانے سے پہلے ایک بار پھر سے آپ کے ہمدرت کی روزمرہ کے استعمال میں کیے جانے والے پروڈکٹ ہے جس میں روزہ ہے اور شوگر فری روزہ بھی یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ سکویش فلیور میں لیمن ہے اورینج ہے جامشیری ہے الگ الگ فلیور میں ہے خسخہ شربت یہاں پر موجود ہے جو ہمدرت کا بہترین پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ناریل پانی ہے جو بہت مفید ہے شہد ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک نیا پروڈکٹ ہے ہمدرت کا جو ریڈ رش کے نام سے ہے بہت مفید ہے اس کے ساتھ ہی گلوکوز ڈی دو الگ الگ فلیور میں یہاں پر موجود ہے جس میں ریگلر ہے اورینج ہے اورینج بچوں کو بہتر پسند آتا ہے اسی لئے ہمدرت نے یہ نیا پروڈکٹ بھی لانچ کیا ہے اس کے علاوہ یہ سب گول ہے ہمدرت کا جو بہتی زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ آپ بات کریں تو کچھ گھنی آئل بھی ہمدرت نے لانچ کیا ہے ہنگ بھی لانچ کی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ سیفرون بھی یہاں پر موجود ہے تو ناظرین چھوٹے پیک میں ملکشیک، لسی اور مینگو کا الگ الگ فلیور کے موجود ہیں اس کے علاوہ ناظرین بات کریں مسالوں کی ہمدرت نے خالص سپائسز یہاں پر لانچ کیا ہے اس میں دھنیا ہے، مرچی ہے، حلدی ہے اس کے علاوہ جوائن ہے اور سوائیاں بھی یہاں پر موجود ہیں یہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیے جاتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دردر وابزا دردر اینڈیا